بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ ہم نے اپنے فرسٹ ویک کے کام میں کیا تھا یہاں تک سیٹ بلڈر فارم ڈسکرپٹیو ٹیبولر یہ تینوں فارمز پڑی تھی آج ہم نے اسے ریلیٹڈ اس ایکسرسائز کو کرنا ہے ایکسرسائز ون پوائنٹ ون قویسن نمبر ون میں ہے write the following set in descriptive form قویسن نمبر ٹو میں کہہ رہے ہیں write the following set in tabular form نمبر ٹری میں کہہ رہے ہیں write the following set in set builder form ہم نے قویسن نمبر ون سے start لینا ہے سب سے پہلے وہ کہہ رہی ہے کہ descriptive form میں اس کو لکھیں یہاں پہ آپ کو یہ نوٹس میں بھی ہے میں یہاں پہ بھی آپ کو سمجھاتی ہوں write the following set in descriptive form number one part ہے one two three four up to ten یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سب سے پہلے بن رہا ہے one سے start ہو رہا ہے one سے start ہونے والے ہمارے پاس natural number ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لکھ لیں گے natural number natural numbers natural numbers پھر انہوں نے کہا کہ وہ up to ten ہے ten ten natural number اور وہ پہلے ten ہے یعنی بیچ کے نہیں ہے کہ 11, 12, 13 اس طرح سے کوئی نہیں ہے شروع والے ہیں so first تو دیکھیں ہمارے پاس set بن گیا a is a set of first and natural number یہ اس کی لکھنے کا سب سے آسان اور صحیح طریقہ ہے کہ لکھنے میں ہمارے لئے مشکل نہیں ہوگی number two میں کہہ رہی ہیں b is equal to a, b, c, d, e, f یہ ہمارے پاس english alphabets ہیں تو ہم کیا لکھیں گے b is a set of english alphabets اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے one, two, three, four, five spell اچھے ہیں تو ہم لکھیں گے first six english alphabets اس طرح باقی دو پارٹس ہیں وہ اپنے خود کرنے ہوں گے اس کے بعد آتا ہے question number two write the following set in tabular form number one میں کہہ رہے ہیں the set of first five multiples of five اب multiples of five multiply سے لکھ لائے یعنی five کو اگر ہم one سے multiply کریں تو کیا آئے گا two سے it's mean as a table تو number one part میں کہہ رہے ہیں the set of first five multiples of five tabular form میں ہم لکھیں گے a is equal to five ten, fifteen, twenty, twenty, five اب ہم سے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے پانچ multiples لکھو تو یہ one, two, three, four, five پانچ multiple ہیں five, ten, fifteen, twenty, or twenty, five یہ ہمارے پاس part number one ہوا اس کا باقی parts آپ نے خود کرنے ہوں گے میں آپ کو ایک دفعہ کروا دیتی ہوں number two میں کہہ رہے ہیں the set of natural number between ten and twenty اب دیکھو ten اور twenty کے between ہمیں natural number بتانے ہیں natural number میں کوئی one سے start ہوتے ہیں zero سے start نہیں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ten سے لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک word یہاں پہ show کر دیا ہے جو کہ کہا ہے between کا between کا مطلب ten سے بڑے twenty سے چھوٹے تو ten سے بڑے آجیں گے eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, and nineteen ہم نے twenty کو نہیں لینا اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ between ten and twenty تو ہم نے ten سے بڑے لینے ہیں اور twenty سے چھوٹے لینے ہیں next آتا ہے the set of names of the days in a week وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ days of week ہمارے پاس Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ہوتے ہیں یہ سارے اس میں لکھ لیا جائیں گے باقی last part آپ نے خود کرنا ہوگا question number three میں کہہ رہے ہیں write the following set in set builder form اب اسے لکھنا ہے set builder form میں a is equal to one, two, three, up to twenty سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ یہ ہے natural number one سے start ہو رہے ہیں اور وہ گئے ہیں twenty تک ہم اسے کیسے لکھیں گے set builder form میں question number three ہے one, two, three, up to twenty in set builder form ہم اسے لکھیں گے x such that x belongs to natural number n, x is less than n equals to twenty اسے لکھنے کا تھوڑا سا دیکھیں آپ کے لئے easy بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کہو گے کہ ہمارے پاس x such that x یہ آپ کے پاس ہر set میں آتا ہے اور یہ belong یہ ہر set کے ہر set builder form کے start میں آتا ہے یہ اس کے بعد جب انہوں نے کہا ہے کہ set of natural number یہ ہمارے پاس natural number ہے اس لئے ہم یہاں لکھنے گے کہ it belongs to natural number natural number سے belong کر رہے ہیں اب اگر وہ سارے کے سارے complete دی ہوتے تب تو ہم اس کو یہی پہ stop کر دیتے ہیں لیکن وہ twenty تک گئے ہوئے ہیں اس لئے ہم کہیں گے and x is less than n equals to twenty یہاں پہ less اور equal کا sign آپ دیکھ رہے ہو یہ یہ denote کرتا ہے دو باتوں کو جب ہمیں کہا گیا ہو less than اور ساتھ میں equal کا sign بھی آ جائے تو تب ہم اس کو کہتے ہیں less than and equal to یہ کیوں ہوتا ہے اسے کہ دیکھیں equal یہ ہو جاتا ہے اور less اس کے ساتھ جوڑ کے less than and equal بن جاتا ہے اس لئے ہم simply اس sign کو لگا کے کہتے ہیں کہ وہ اس سے چھوٹے بھی ہیں اور equal بھی ہے یعنی twenty بیچ میں included ہے میرے خال میں سمجھ تو آ جانی چاہیے اب number two part میں دیکھیں b میں کہہ رہے ہیں a e i o u اب یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے a e i o u ہمارے پاس vowels ہیں تو اب دیکھیں یہاں پہ بالکل simple لکھا گیا ہے x such that x is a vowel c میں کہہ رہے ہیں پشاور لاہور کراچی and کوئٹا اس question سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہمارے provinces کے capitals ہیں ہم لکھیں گے x such that x is a capital of provinces of pakistan d میں کہہ رہے ہیں d is the set of odd numbers set builder form میں ہم اسے لکھیں گے d is equal to x such that x یہ slash کا sign یہاں پہ شو کرتا ہے such that کو such that یہ شو کرتا ہے such that کو تو اس sign کو ہم ڈالتے ہیں such that کے لئے x such that x is an odd number یہ ہمارے پاس odd number سے related ہے اب خلاص یہاں پہ تو ہماری exercise یہ والی ختم ہو گئی ہے یہ آپ نے سارے کے سارے question کرنے ہوں گے لیکن ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کے ساتھ آگے بھی پڑھاتی ہوں تاکہ ہم اپنی اگلی exercise کے لئے ready رہے so open your page number six and look at the top of this page there is a topic operations on set set operations کا مطلب اس میں union intersection or complement سے related ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ definition میں کیا ہے sets can be combined in a number of different ways set جو ہے وہ combine کیا جاتا ہے different ways to produce some other sets اسے کچھ اور sets بنائی جاتے ہیں here three basic operations are introduced اب یہاں پہ ہمارے پاس three basic operations یہاں انہوں نے بتائی ہوئے ہیں آپ لوگوں نے اس کلاس میں ان کو پڑھنا ہے and their properties are discussed سب سے پہلے آ رہا ہے union of two or more sets union دوسرا ہے intersection of two or more sets تیسرا ہے difference of two sets سب سے پہلے ہم پڑھ لیں گے union of two sets اب union of two sets میں کیا کہا جاتا ہے if a and b are any two sets اگر ہمیں a اور b کوئی سے بھی دو sets دیئے گئے ہوں گے تو a and set b consist of all elements in set a اور in set b تو اس میں ہمارے پاس وہ تمام elements آ جائیں گے جو کہ set a اور set b دونوں میں موجود ہیں and is denoted by a union b اور اسے ہم denote کرتے ہیں اس u کے sign کے ساتھ جیسے یہاں پہ ہم نے دیا union ہے اس کو u سے denote کیا جاتا ہے اگر a set دیا گیا اسے side پہ b دیا گیا ہے a union b یعنی a اور b کو combine کر کے لکھو union کا مطلب combine کر لکھنا دونوں sets کو جب ہم combine کر لکھ لیں تو اسے union کہا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں example number one میں کہہ رہے ہیں اگر set a one two three دیا گیا ہے اور set b three four five دیا گیا ہے تو ہمیں a union b اور b union a کو find out کرنا ہے اب یہاں a union b ہے one two three union three four five a union b اگر a set ہمیں دیا گیا ہے one two three کا اور b set given ہے three four اور five کا اب اسے union کیسے کریں گے a union b سب سے پہلے ہم نے set a کو لکھنا ہے اسی کی جگہ پہ set a کی جگہ پہ set a آگیا اس کی جگہ پہ u کا sign آجائے اور یہاں پہ set بھی آجائے گا b set میں ہے three four and five اب ان دونوں کو combine کر کے لکھیں گے لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے اس میں کہ جو چیز repeat ہو رہی ہے اسے ہم ایک دفعہ لکھیں گے یہاں آگیا one two اور three اب یہاں three again آرہا ہے ہم نے three کو نہیں لکھنا بلکہ یہاں پہ لکھنا ہے four and five اب یہ ہمارے پاس a union b کا answer آگیا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ b union a b کریں گے b union a میں ہم b کو پہلے لکھیں گے three four and five اور پھر u کا سائن اور a کی جگہ پہ آجائے گا one two اور three یہاں پہ بھی وہی ترتیب ہے اچھا sets میں جب combine کر لکھتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم پہلے three four five کو لکھیں ہم اسے ترتیب سے لکھیں گے سب سے پہلے آجائے گا one پھر آگیا two پھر آگیا three three یہاں پہ ختم اور یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن یہ دونوں میں ریپیٹ ہو رہا ہے اسے ہم ایک دفعہ لکھیں گے next آگیا four اور یہ ہو گیا five اب اگر آپ دیکھو تو a union b اور b union a دونوں کے آنسر exactly same آتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمیشہ exactly same آئیں گے a union b ہمیشہ equal آتا ہے b union a k ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں next ہے intersections of two or more sets یہاں union کے دو sets کے بعد ہم نے تین کا نہیں کیا یہ میں آپ یہاں پہ بتا دی تو یہاں a b d اور c set دیا ہو ہے کہہ رہے ہیں پھر بتائیں کہ a union b union c کو کیسے کریں گے ہم سب سے پہلے اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہاں پہ b union c کے ساتھ بریکٹ موجود ہیں ہم نے b union c کو بریکٹ میں رکھ کے combine پہلے اس کو کرنا ہوگا تو یہاں a کی جگہ پہ آگیا a set u کا sign b کی جگہ b کا set union c کا set ان دونوں کو پہلے solve کیا بعد میں اس کو union کیا a کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ solve کر کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی اچھی سمجھ جائے یہاں پہ a set دیا گیا ہے a b اور c b دیا گیا ہے b c d اور e کا اور c دیا گیا ہے c d e f اور g کا یہاں پہ وہ find out کرنے کے لئے دیا انہوں نے a union b union c اب یہاں پہ دیکھو جب ہم a union b union c کو کریں گے تو اسے ہم line بھی کر سکتے ہیں otherwise ہم اسے الگ الگ بھی کر سکتے میں آپ کو ایک line میں بتاتی a a union b union c a کی جگہ پہ آجائے گا a set وہ کیا ہے a b اور c پھر u یہاں پہ bracket لگی ہوئی ہے circle bracket یہ ہم نے ڈال دی اب b کا set ہے تو یہاں پہ بی کا set لکھیں گے b c d اور e اور again u کا sign ہے تو u ڈال دیں گے اور c set ہے تو c کی جگہ ہم c کا set لکھ لیں گے c d e f and g اور یہاں پہ circle bracket سے close کر دیں گے اب ادھر ہے a b اور c اسے فیلحال اسی طرح چھوڑ دیں گے union اور ان دونوں کو combine کر لیں گے because there is a sign of union رہے e اب c d e یہاں پر بھی آگئے ہیں لیکن یہاں پہ ایک b بھی موجود ہے sorry یہاں پہ سب سے پہلے b کو لکھ لیتے b c d e اور پھر f اور g f and g ترتیب سے لکھنے میں ہم سے mistake بھی نہیں ہوتی اور یہ اچھا لک بھی دیتا سمجھنے بھی آسان ہوتا ہے اب یہاں پہ a b c union to b c d e f g اب ہم نے ان دو نقاب یہ دو combine ہو گئے اب اس کو اس کے ساتھ combine کرنا ہے so a b c d e f and g یہ a union b union c کا یعنی two سے more انہوں آپ نے دیکھا تھا two sets کو کرنا یا two سے زیادہ set کو کرنا two or more sets سب سے پہلے ہم نے دو دو sets کو کیا اس کے بعد ہم نے دو سے زیادہ sets کو کیا اس کے بعد topic آتا ہے intersection of two or more sets آج ہم intersection تک کر لیتے ہیں difference of two sets میں آپ کو بتا دوں گی اور پھر ساتھ میں exercise کر لیں گے یہاں intersection of two or more sets دیکھ لو وہ related ہے آپ کے اس question سے کہتے ہیں if a and b are any two sets اگر a اور b ہمارے پاس کوئی سے دو set ہو then the intersection of set a and set b consist of all those elements اب a اور b کے وہ تمام elements اس میں موجود ہوں which are common to both a and b جو کہ دونوں a اور b کے set میں common موجود ہوں and it is denoted by a intersection b اس کو denote کیا جائے گا intersection کے sign سے میں آپ کو اس میں بتا رہی ہوں a b اور c a b کا set ہمیں یہ والا دیا گیا intersect کریں گے b کے ساتھ ہم سب سے پہلے لکھیں گے set a a b c پھر لکھیں گے intersection اور پھر آجائے گا set b b c d n e intersection کا مطلب ہوتا ہے دونوں میں سے same words common اب اس میں دیکھیں b دونوں میں موجود ہے تو ہم لکھ لیں گے b اور c دونوں میں موجود ہے ادھر آجائے گا c and this is the answer اس میں اس کو اس ہم لکھنا must ہوتا ہے a کو لکھنا intersection کی جگہ intersection اور b کی جگہ b کا set اس میں mistake نہیں ہونی چاہی سے پہلے represent کرنا ضروری ہوتا ہے اور بعد میں answer اب دو یا دو سے زیادہ سن ہوسکے ون ٹو ب میں آتا ہے اس میں لے لیں ون ٹو ٹری کو اس میں آگیا ٹو ٹری اور سی میں ہم لے لیتے ہیں ون اور فور کو اب ہم کریں گے ا intersection ب intersection سی کس طرح سے کریں گے بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پہلے کیا لیکن وہاں پہ ہم دونوں کو کمبائن کر کے لکھ رہے تھے ادھر ہم اس میں سے صرف کومن والوں کو لکھیں گے ایک کی جگہ پہ ایک کا سیٹ آگیا ون ٹو ٹری intersection ب کی جگہ ہے اب یہاں پہ سرکل بریکٹ ہمیں ڈالنی ہوگی ب کی جگہ ب کا سیٹ میں جو ہے اسے ہم نے پہلے کرنا ہے اور اس کو ہم as it is لکھ لیں گے intersection اور یہاں پہ آگیا ون پھر ہے ٹو یہاں سے تھری کیا یہ ٹھیک ہے یہاں تو intersection ہے یہ تو union ہو گیا ہم نے اس در intersection لکھنا ہے intersection میں کیا ہوتا ہے دونوں میں سے common لکھنا اب common اس میں کون سے ہیں اگر آپ بہر سے دیکھو تو یہاں 2 ہے بٹ یہاں 2 نہیں ہے 3 ہے یہاں 3 نہیں ہے 4 اور ادھر بھی 4 ہے so the answer is 4 ہمارے پاس intersection ہوگی یہ دونوں set 4 آگئے اب ہم نے ان دونوں کو intersection کرنا یونین نہیں کرنا اب ان دونوں میں ہمارے پاس کوئی چیز common ہے there is nothing common in these two set so this is an empty set ہمارے پاس ایک empty set آگیا یہ ہمارے پاس intersection کے لئے تھا یہاں پہ دیکھیں A B find A intersection B B intersection C A intersection B میں آگیا 3 4 B intersection A میں B آگیا 3 4 جس طرح ہمارے پاس A union B B union A دونوں ہمیشہ same آتے ہیں بالکل اسی طرح کے سے A intersection B اور B intersection A بھی ہمیشہ equal آئیں گے پھر دو سے زیادہ set کا یہاں پہ انہوں نے کیا A B C B C D E N C D E اس کا ہم نے کیا A intersection B intersection C اب آپ کو سمجھ صحیح آ رہی ہوگی یہاں دیکھیں A کی جگہ A B C لکھا ہے پھر intersection کا sign ہے اور دیکھیں یہ bracket لگی ہوئی ہے اس کے بیچ میں یہ ہمارے پاس B کا set ہے B C D E intersection اور یہاں پہ C C D E F G اب ان دونوں کو کمبائن کر کے لکھنا ہے یا common numbers کو لکھنا ہے تو یہاں پہ intersection کا sign ہے intersection کا sign ہمیں کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو common ہے ان کو لکھنا ہے اب C دونوں میں common ہے C لکھ لیں گے D common ہے D لکھ لیں گے اور E common ہے E لکھ A B C intersection C D E اب ان دونوں کا intersection کرنا ہے اب ان دونوں میں سے common کیا چیز ہے A تو اس میں نہیں ہے B ب اس میں نہیں ہے C دیکھیں دونوں میں موجود ہے C لکھ لیا اب D ہے برد D ادھر نہیں ہے E ہے اور D یہاں پر نہیں ہے صرف ہمارے پاس C آگیا and C is the common in both the set یہاں تک class ہم نے intersection union intersection کر لیا آج کے لیے اتنا ہی اور اس کے بعد ہم نے پھر difference of two sets کر نا ہے آپ اتنا کر لو کہ آج union intersection ان questions کے لیے کر لو پھر دیکھو آپ کو یہ آتا ہے کہ نہیں next day پھر میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی اب اس کو گھر میں اچھی طریقے سے کرو سمجھو اسے سمجھ نہیں آتی دوبارہ سے read کرو اور بار بار کرو ان question کو تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے آجے اور جب آپ school آوگے تو آپ سے پھر ان کے ٹیسٹ لیے جائیں گے آئی ہوپ کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے کرو گے اور یاد رکھو گے آگے گوڈ لگ